ایکسٹرنل سیکٹر پرفارمنس او پاکستان یہ سٹوڈنٹس ہم پاکستان کی ایکسٹرنل سیکٹر کی پرفارمنس ڈسکس کر رہے تھے آج ہم اس کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں چیزوں کو فر ایکسٹرنل سیکٹر پرفارمنس او پاکستان کی میجر ایکسپورٹس کے حوالے سے ایسے پرسنٹیج شیئر سو اس ٹیبل میں آپ دیکھیں گے کہ تین میجر آئیٹم سے کارٹن مینوفیکچررز لیدر پروڈرکس رائس یہ جو تین میجر آئیٹمز ہیں یہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس کا آل موست سیونٹی پرسنٹ بنتی ہیں اور باقی تمام جو کچھ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے وہ ریمیننگ تھائیٹی پرسنٹ میں آتا ہے سو یہ ایک ایمپورٹنٹ پیچر ہے جو پاکستان کی ایکسپورٹس کا نظر آئے گا کہ یہ بہت ہیویلی ان تین آئیٹمز پر ہماری ٹیکسٹائل کی جو پروڈیکٹس ہیں لیدر کی اور اگری کلچر میں رائس جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ ہمیں آل موست سیونٹی پرسنٹ ارن کر کے دیتا ہے ہماری ایکسپورٹس کا پاکستان کی میجر ایکسپورٹس مارکیٹس کونسی ہیں یو ایس اے یہ ہم اگین تھری ایرز کا ڈیٹا دکھا رہے ہیں سو یو ایس اے پاکستان دا میجر ایکسپورٹ مارکیٹس ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو میں پاکستان نے اپنی ٹوٹل ایکسپورٹس کا ٹونٹی ون پرسنٹ یو ایس اے میں سیل کیا اس کے بعد چائنہ ہے سیکنڈ نمبر پر آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ اور ممالک ہیں یورپ کے ممالک میں یو ایس اے جرمنی اٹلی سپین فرانس یہ بھی پاکستان کے ایمپورٹنٹ ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں پاکستان کی بہت ساری ایکسپورٹس ان یورپین کنٹریز میں جاتی ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یو ایس اے میجر ایکسپورٹ مارکیٹ ہے چائنہ ہے اس کے بعد یورپ پاکستان کے یورپ میں بھی یو کے جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ کنٹری ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ایمپورٹس کی اگر ہم بات کریں اگر ہم بات کریں اگر ہم بات کریں اگر ہم بات کریں ثری یئرز کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے ایمپورٹ میں پاکستان کا میجر جو پارٹنر ہے وہ چائنہ ہے ایکسپورٹس میں میجر پارٹنر ایو ایس سے تھا تو اراؤنڈ اب دیکھ رہیں ٹوانٹی سیون پرسنٹ ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ ٹوانٹی سکس پرسنٹ یہ پاکستان اپنی چائنہ سے ایمپورٹ کرتا ہے اور ایو ایس سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا شیئر سکس پرسنٹ کے اراؤنڈ ہے پاکستان اور اس کے علاوہ جو سعودی عربیہ اور کوئیت اور ایو ایو ای پاکستان اپنی پیٹولیم کی ایمپورٹس ان کنٹری سے کرتا ہے تو یہ دوسرے نمبر پر پاکستان کے میجر ایمپورٹ پارٹنرز ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ملیشیا سے ایڈیبل آئیل اور اس طرح کی چیزیں ہم ایمپورٹ کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی ایمپورٹس کی میجر مارکٹس ہیں اس ٹیبل میں میں آپ کو کمپیرزن دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایکسپورٹس اور ایمپورٹس کا یعنی ہم ارن کہاں سے کرتے ہیں اور ہم خرچ کہاں کرتے ہیں ٹوانٹی ٹو میں ہم نے یو ایسے سے ٹوانٹی ون پرسنٹ ارن کیا لیکن وہاں پر ہم نے سپینڈ کیا ہے جسٹ فائی پرسنٹ اور چائنا میں اس کے بلکو ریورس صورتحال ہے ہم نے ٹین پرسنٹ ارن کیا ٹوانٹی سکس پرسنٹ ہم نے وہاں پر خرچ کیا اس کے بعد جرمنی اور یو ای پنٹریز کا ویلیوز دیکھ رہے ہیں کچھ ممالک ہیں خاص طور پر گلف کنٹریز ان میں ہم ایمپورٹ کرتے ہیں ان سے اور ہماری ایکسپورٹ وہاں پر ریلیٹیبلی بہت نیکلیٹیبل ہیں اور اسی طرح کچھ ملک ہیں جہاں ہم صرف ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ایمپورٹس ریلیٹیبلی بہت سمال ہیں تو جہاں ہم ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے یورپ کے زیادہ کنٹریز ہیں اور جہاں سے ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ بہت کام ہیں یہ گلف کنٹریز ہیں اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فارن ایکسچینج ارننگ کا ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے وہ ہماری ریمیٹنسیز ہیں جو ہمارے ورکر باہر کام کرتے ہیں اس کا ڈیٹا آپ کے سامنے اس میں میجر سعودی عرب کا شیئر ہے اس کے بعد یو اے ای کا شیئر ہے سیونٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ پھر یو ایس سے الیون پرسنٹ اور یو کے کا فورٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ تو میجر شیئر آپ دیکھیں گے گلف کنٹریز کا ہے گلف کنٹریز میں سعودی عرب یو اے ای اور باقی جو ممالک ہیں یہ آپ ان کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ آلموسٹ مور دن ففٹی پرسنٹ اراؤنڈ ففٹی پرسنٹ یہ ہم ہمارے ورکرز کی ریمیٹ انسیس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یو اے ایس سے اور یورپ کے کنٹریز آتے ہیں انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں جب ہم میکرو ایکنومیس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ایکسچینج ریٹ ایک ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے تو پاکستان کے پچھلے دس سالوں کی ایسچینج ریٹ کی کیا صورتحال ہے وہ اس ٹیبل سے آپ کو پتا چلے گا اس میں میں نے کچھ ایمپورٹنٹ کانٹریز جہاں ہیں ان کا ڈیٹا لیا ہے مطلب یو اے ایس سے کے حوالے سے آپ دیکھیں گے ٹو تھاؤن تھارٹین فورٹین میں ایک ڈالر ایک سو دو رپے یا ایک سو تین رپے کے برابر تھا اور ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں یہ آن ایوریج یہ پورے سال کی ایوریج کا ڈیٹا ہے تو ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں یہ ٹو تھائٹی فائی پوائنٹ فور نائن تو اس میں جو چینج آئی ہے ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ ایٹ اس ون ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ نائن فائی پرسنٹ اسی طرح سعودی ریال کے حوالے سے ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی آلموسٹ اتنی ہی چینج آئی ہے تو جن کانٹریز کے ساتھ یہ کمپیریزن میں نے کیا ہے ان میں ایکسپٹ آخری جو سری لنکا ہے اس کے ریفرنس سے پاکستانی کرنسی نے اپریشیئٹ کیا ہے دیورنگ دس پیریڈ ٹھیک ہے اس کی ویلیو پاکستانی کرنسی جو ہے اس نے بہتر پرفارم کیا لیکن اس کے علاوہ باقی تمام ممالک جہاں ان کے حوالے سے پاکستان کے کرنسی نے پور پرفارم کیا ہے اور ایران ایون اس کے حوالے سے بھی پاکستان نے پور پرفارم کیا ہے بنگلہ دیش چائنہ یہ سب ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں بہت شکریہ